شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور شیطان کے چیلے جمع ہو کر پورے دن کی رپورٹ دیتے ہیں کہ آج کے دن انہوں نے کس طرح انسانوں کو گمرا کیا کیسے لوگوں میں فتنہ فساد کیا دوستو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کھلن کھلنہ شیطان یا لوسیفر کی عبادت ایک مذہب کے طور پر سامنے آئی ہے جیسے مسلمان مسجد میں جا کر عبادت کرتے ہیں عیسائی چڑھ جاتے ہیں اسی طرح اب شیطانی ٹیمپل بھی بننا شروع ہو گئے ہیں جہاں صرف شیطان کی عبادت کی جائے گی اب شیطان کے ماننے والے لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں جس کو کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے دوستو شیطانی مذہب کی شروعات سوزلینڈ سے ہوئی جہاں پہلی بار اسٹینک ٹیمپل یعنی شیطانی ٹیمپل کو تعمیر کیا گیا اور ہمیں پہلی دفعہ یہ دیکھنے کو ملا کہ اس ٹیمپل میں لوگ شیطان کی عبادت خدا کی طرح کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہی مٹھیور لوگ گروپس کی صورت میں دنیا بھر میں پھیلنے لگے جو کہ شیطان کا مقصد تھا کہ یہ فتنہ عالمی طور پر ہر جگہ پہنچے اور یہی ہوا آج شیطان کی پوجہ ہائی لیول سوسائیٹی ہالی وڈ کے گانوں اور موویس میں کی جاتی ہے دوستوں حال ہی میں آسٹریلیا کے نیوز چینل نے لائف کوریج کے دوران کیمرہ مین نے غلطی سے وہ دکھا دیا جس کو دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے یہ آسٹریلیا کے ایک اسکول کی کلاس روم کے مناظر ہیں جہاں یہ شخص شیطان کی عبادت کا طریقہ سمجھا رہا ہے بلکہ ہیل شیطان کہتے ہوئے بقاعدہ اس کی عبادت کر رہا ہے دوستوں ہیل شیطان کے الفاظ ایسے ہیں جیسے ہم مسلمان اللہ اکبر کہتے ہیں یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کو دکھانے کا مقصد بھی اس کلچر کی پروموشن ہے جس کی وجہ سے پچھلی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا اور شیطان اسی چیز کو سمال کر کے پوری انسانیت کو تباہ کر رہا ہے مزید اس کے ساتھ ایک اور برہنہ حالت میں یعنی بغیر کپڑوں کے ایک شخص کو بٹھائے گیا ہے جس کو شاید شیطان کے لیے قربانی کے طور پر لائے گیا ہے اس ٹیبل پہ پینٹاگرام یعنی شیطانی سمبل سائن ہے اور اس ٹیبل کے ساتھ عیسائیوں کی سلیب الٹی جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یعنی اس شیطان کی عبادت کرتے ہوئے یہ لوگ عیسائی مذہب کی بھی تظلیل کر رہے ہیں آسٹریلیا کے شہر کوئنز لینڈ میں یہ شیطانی ٹیمپل 2019 کو تعمیر کیا گیا جس کا نام ہے نوزا ٹیمپل آف شیطان یہ لوگ آسٹریلیا کے سکولز کے کلاس روم میں جا کر بچوں کو یہ شیطانی تعلیم سکھا رہے ہیں لیکن جب لوگوں نے اس بات پہ احتجاج کیا اور اس کے خلاف کاروائی کی تو وقتی طور پر اس گروپ کو حکومت نے روک دیا جو کہ بس کاغذی کاروائی تھی کیونکہ حال ہی میں اس ویڈیو میں دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ اب بھی شیطانی تعلیم دے رہے ہیں اور دنیا کو بھی پیغام دے دیا کہ آپ جتنا بھی بچا لو مستقبل میں ایسے ہی آپ کے بچوں کو اسکولوں میں چھپ کر ایسی تعلیم دی جائے گی دوستوں حق اور باطل کی جنگ تو چلتی رہے گی اور شیطان کو بھی کچھ لوگ نہیں بلکہ پوری فوج تیار کرنی ہے اسی لیے والدین سے چھپ کر اسکولوں میں بچوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے مذہب اور دین سے دور ہو کر ایک آزاد زندگی گزاریں یعنی یہی تو شیطان چاہتا ہے یہ لوگ اسی لیے یہ سب کر رہے ہیں جب شیطان کا سب سے بڑا ہتیار دجال اس دنیا پر ظاہر ہو تو کوئی بھی اس سے سوال کرنے کے بجائے اس کے سامنے سجدہ ریس ہو کر اس کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والوں شیطان کے راستے پر مت چلنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے دوستوں شیطان کی یہ عبادت اور پرستش جو کچھ سال پہلے چھپ کر کی جا رہی تھی اب سرعام ہونے لگی ہے جس کا مطلب ہے وہ وقت اب قریب ہے جب یہ فتنہ عالمی صورت اختیار کرنے لگے گا اور اگر ایسا ہوا تو پھر امام مہدی کا ظہور بھی قریب ہے دوستوں شیطان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ میں لوگوں کو جب تک گمرا کروں گا جب تک ان میں جان ہے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ان کی غلطیوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ مجھ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے اسی لئے دوستوں شیطان اور اس کے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگیں اور نیک عامال کریں کیونکہ جب انسان نیک عامال کرتا ہے تو شیطان کے وار بے اثر اور کمزور پڑ جاتے ہیں کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے پھر چاہے پوری دنیا کے انسان جنات شیطان بھی جمع ہو جائیں آپ کا کوئی کچھ نہیں بکار سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے آمین